اسلام علیکم ناظرین آج میں 14 قوشنز لکھر آئی ہوں افضر کرنے کے بعد کی لاسٹ 3 یئر سے جس طرح قوشنز آ رہے ہیں تو ان میں اس طرح قوشنز زیادہ آ رہے ہیں تو اس چیز کو افضر کرنے کے بعد میں نے 14 قوشنز بنایا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کا آنسر کریں تو ویڈیو کا پاؤز کریں قوشن پڑھ لیں پہلے خود آنسر کریں اس کے بعد میرا آنسر سنیں تو یہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں تک آنسر کا لوجک لگا پا رہے ہیں یا کہاں تک آپ کو آنسر پتہ ہے تو پہلا قوشن ہے سلیمان القانونی چارج ابراہیم الحلبی with the task of compiling a book ملتقہ الابہر یعنی سلیمان القانونی نے ابراہیم الحلبی کو جو ہے task دیا تھا کس چیز کا ملتقہ الابہر جو بک ہے اس کی کمپائلیشن کا second statement ہے the work which was done by الحلبی remained the standard work on ottoman law یعنی کہ پہلے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ الحلبی کو حکم دیا ہے دوسرے statement میں یہ لکھا ہے کہ جو کام الحلبی نے کیا یعنی کہ جو یہ بک لکھی وہ standard work بن گئی ottoman law کی یعنی کہ آگے چل کے جتے بھی ottoman rulers آئے ہیں انہوں نے اسی بک کے اوپر اسی law کے اوپر جو ہے اپنی rules کو باقی رکھا ہے تو اگر آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا تو پہلے اپنا آنسر سوچ لیں پھر میں بتاتی ہوں اس کا آنسر ہے both true یہ دونوں ہی میں نے جانبوچ کے کو صحیح رکھا ہے تاکہ صحیح statement بتا رہے second question ہے after the death of سلمان the empire started on its downward course یعنی سلمان القانونی کے بعد یعنی اس کی انتقال کے بعد اسمانی سلطنت کا زہوال شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد second statement ہے سلمان equipped and beautiful the capital and other cities with mosque یعنی کہ سلمان القانونی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملدہ کا لغہر جو ہے compile کروائی تھی تو انہوں نے جو ہے اور بھی دیگر کام جو کر رہا ہے وہ کیا کیے cities with mosque libraries etc جو ہے انہوں نے سینان architect کے through بنوایا ہے yes correct اس کا دونوں 1865 during the rain off یعنی اسیوت میں یہ بھی کوشن منگی آ سکتا ہے پیپر میں یہ اسیوت میں American college کھولا گیا تھا کسن میں تو 1865 میں چلیں ہم اپنا option دیکھتے ہیں اے محمد علی بی اسماعیل سی فواد ڈی ابراہیم صحیح آنسر اس کا اسماعیل اسماعیل پاشا کے دور میں جو ہے یہ American college کھولا تھا کیونکہ اس سے پہلے کے دو رولر سے انہوں نے ان سر چیزوں کا بائیکارٹ کیا تھا پہلے محمد علی نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں بلایا اور کھولا لیکن اس کے بعد جب ابراہیم پاشا اور ان کے انسسٹر آئے تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا تھا لیکن اسماعیل پاشا نے دوبارہ سے ان لوگوں کی طرف کائن ہٹنس دکھائی اور ان کو پھر سے اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی نیکس پوشن ہے توجل اروس was produced by البکری الجبرتی الزابدی اور رازی اس کا انسر ہے الزابدی یہ سب آخر دور ہے آرٹومن کا آخر آخر یعنی سلیمان القانونی کی بات کا دور ہے اور اس سے بھی آخر کا یعنی جب آرٹومن ایمپائر جو ہے وہ ڈاؤنورڈ کی طرف چلی گئی تھی سیس کوشن ہے who was the first to establish school for girls in ایجیبت اس کا انسر پتا ہے ہم نے پہلے کوشن میں بھی رسکس کر رکھا ہے محمد ali اسماعیل مدھت پاشا فواد پاشا اس کا انسر ہے اسماعیل سیون کوشن ہے who employed american officers in his military a محمد ali b اسماعیل c ibrahim d مدھت تو اس کا انسر ہے اسماعیل the american college for girls at kiro began as a primary school in he پہلے بھی کوشن آ چکا ہے یہ کوشن میں دوبارہ سے یہاں پہ رکھا ہے تاک یہ دہان نہیں ہو جائے to a option 1826 b 1828 c 1861 d 1852 the answer is 1861 9th کوشن ایجیبت witnessed its first arabic paper in مصر کا جو پہلا arabic paper وہ کب شائع ہوا تھا 1826 1828 1861 اور 1852 اس کا انسر ہے 1828 10 کوشن ہے who founded first egyptian arabic paper الواقع المصری ا اپشن ہے a is mithat c mohammed aliy d naami kamal اس کا آنسر ہے mohammed ali next question ہے in 1876 who began publication of an arabic encyclopedia یعنی کی دارت معرف تو اس کا option ہے 1954 آپ سوچ رہے 1994 ہے 1924 نہیں ہے اس لیکن 1924 جو ہے یہ ایجیب کے modern ہونے کی ڈیٹ ہے یعنی modern ایجیب کی جو ڈیٹ شروع ہوتی وہ 1954 سے ہوتی ہے لیکن ایجیب کے republic مننے کی ڈیٹ جو 1954 ہے نیس کوشن ہے اس کے بعد ایک کوشن میں پوچھ رہی ہوں اس کے بعد آپ ڈیسکرپشن باکس میں دیں کی نیپولین نے جب ایجیب کا حملہ کیا تھا تو کتنے سال تک ان کا قبض رہا تھا مصر کے اوپر اور اس کے بعد انہیں چھوڑ کی جانا پڑا تھا اس کی ڈیٹ اور اس کے سال کی ڈیوریشن بتائیں جب ہم اگلا ویڈیو بنائیں گے تو اس میں اس کے آنسر کو ڈسکرس کر لیں گے یہ بہت انپورٹن کوشن سے ضرور دیکھ لیں اور ایسی ہی کوشن لے کر میں اور ویڈیو بناؤں گی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جن کو نہیں معلوم ہیں ان تک پہنچ آئے اللہ حافظ